ناظرین عدد 12 جون 2014 مطابق پانچ زیرجہ کے عودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عودنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاصے سے متبردش حکومت نے ریاست کی پانچ یونیورسٹیوں کے ناموں میں معمولی تمدیلی کی ہے ریاستی حکومت کے اعلیٰ تعلیمات کے وزیر یوگیند عبدیائی نے بتایا کہ منظور شدہ تجویز کے مطابق ان یونیورسٹیز کے نام سے راج جلبز ہٹا دیا گیا ہے مہارا سوہل دیو راج یونیورسٹی آزمگڑھ کا نام اب مہارا سوہل دیو یونیورسٹی آزمگڑھ ہوگا اسی طرح سے ماں شاکمبری دیوی راج یونیورسٹی سہارنپور ماں ودیہ واسنی راج یونیورسٹی مرزاپور ماں پاٹیشوری دیوی راج یونیورسٹی بلنامپور سے بھی راج نفس کو ہٹا دیا گیا ہے ویوتا پردیش اسٹیٹ یونیورسٹی مراد آباد کا نام گروہ جمبیشور یونیورسٹی مراتبات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت آلہ تعلیم کی ترقی کے لیے پابند احد ہے تاکہ ریاست کے طلبہ اپنی ریاست میں آلہ تعلیم حاصل کر سکیں بہت جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر موہن مانجی اڈیشا کے نئے وزیر آلہ ہوں گے اور مسٹر کیوی سنگھ دیگ اور محترمہ پاروتی پریڈا کو نائب وزیر آلہ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی بی جی پی لیجسٹلیچر پارٹی کی میٹنگ کے بعد منگل کو وزیر آلہ اور دو نائب وزرائے آلہ کے ناموں کا اعلان کیا ہے لوپی کے منادہ بعد بہنسیا گاؤں کی بڑی مسجد کے امام مولانا اگرم کو منگل کی صبح گولی مار کر حلاق کر دیا گیا حملہ آوروں نے انہیں گھر سے باہر بلایا اور سینے میں گولی مار دی امام رامپور زلہ کے رہنے والے تھے جو بھیسیا گاؤں کی مسجد میں پندرہ سال سے امامت کر رہے تھے پولیس نے جائے وقوع سے تھوڑے فاصلے پر تین سو بارہ بور کا پسٹول برامت کر لیا ہے پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے تیلگو ڈشم پارٹی یعنی ٹی ڈی پی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو کو آندھ پردیش وزیر آلہ عہدے کا امیدوار منتخب کر لیا گیا ہے گیارہ جون کو اس سلسلے میں انڈی اے آراکین اسیملی کی میٹنگ ہوئی جس میں چندر بابو نائیڈو کے نام پر مہر لگ گئی ابود کے روز یعنی بارہ جون کو وزیر آلہ عہدے کا حالف لیں گے نیٹ کے نتائج پر سپریم کورٹ نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو نوٹس جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے نیٹ یوجی دوہزار چوبیس کے امتحان کے بعد میڈیکل کالیجوں میں داخلے کے لیے جاری کانسلنگ کے عمل کو روکنے کے لیے کوئی بھی عبوری حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے انٹی اے کے وکیل نے کہا کہ اس طرح کی ایک درخواست پر آٹھ جولائے کو چیز جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چنشور کی سربراہی والی بنچ کے سامنے سمات ہونی ہے اس پر عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے میں آٹھ جولائے کو سمات کریں گے لکنوں کے اکبر نگر میں آج لکنوں منسپل کارپریشن اور لکنوں ڈیفلیکمنٹ آتھارٹی نے سولہ بلڈوزر لگا کر درجنوں مکان پر انہدامی کاروائی کی صبح نو وجہ سے بارہ بجے تک یہ کاروائی چلی اس کے بعد تین بجے سے رات آٹھ بجے تک بلڈوزر مستثل مکان ڈھاتے رہے ای ٹی وی بھارت نمائندے نے اکبر نگر کے رہائشوں سے بات چیت کی اس دوران وہاں کے خواتین نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے فوراً بعد انہدامی کاروائی بہت ہی افسوسناک ہے لکنوں سے بی جے پی کے قداور رہنما راجناس سنگھ انتخابی میدان میں تھے اور ہم لوگوں نے بر چڑھ کر انہیں ووٹ ڈالا اور انہیں کامیاب بنایا امید تھی کہ بلڈوزر کی کاروائی روک دی جائے گی اور یہاں کے مکینوں کو نہیں اجڑا جائے گا لیکن انتخابات کے ختم ہوتے ہی تمام مکانوں کو توڑا جا رہا ہے راج سبا کے رکنوں اور راشتر لوگ دل لیڈر جین چودری نے منگل کو مرکزی کابینہ میں ہنرمندی کی ترقی اور سلطکاری کی وزارت یعنی ایم ایس ڈی ای کا چارڈ سمالا اور کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں نئے ہنر سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے خواہشات کو پورا کرنے میں ان کی مدد کی جا سکے کوشت بھون میں اپنے دفتر پہنچنے پر مشتر چودری کا استقبال میکنے کے سیکریٹری عطل کمار تیواری نے کیا وہی انوپریہ پٹیل نے منگل کو سہتو قاندانی بہبود کی مرکزی وزارت میں وزیر مملکت کا عودہ سمالا نرمنہ بھون میں باقی دفتر پہنچنے پر مرکزی وزارت کے سینئر افسروں بشمول مرکزی سیکریٹری اپوروات چندرہ اور انڈر سیکریٹری رولی سنگھ نے ان کا استقبال کیا محترمہ پٹیل مرزا پور حلقے سے دوہزار چودہ سال دوہزار انیس اور پھر سال دوہزار چوبیس میں لوگ سبھا کے لیے منتخب ہوئی ہیں ہوتا پردیش کی یوگی آدھتنات حکومت میں محکمہ تعمیرات عامہ کے وزیر جتن پرساد نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے جتن پرساد اب مرکز کا چارٹ سمالیں گے تیسری بار بنی مودی حکومت میں انہیں کومرس اور سنتی وزارت میں وزیر مملکت اور الیکٹرونکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت میں وزیر مملکت بنایا گیا ہے عیدگا لکنوں میں اسلامیک سینٹر آف انڈیا کی زیر اتمام عیدالعظہ کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ عیدگا کمیٹی زل انتظام یا پولیس کمیشنریٹ اور نگر نگم کی ہوئی جس میں علماء اکرام افسران اور معززی نے شہر دے شرکت کی امام عیدگا لکنوں مولانا خالید عشید فرنگی مہلی شرمین اسلامیک سینٹر آف انڈیا نے میٹنگ کو خطاب کیا انہوں نے کہا کہ عیدالعظہ کے مبارک موقع پر شہر میں امن و امان اور سلامتی برقرار رکھنے کے پختہ انتظامات کیے جائیں شرپسند اور سماج دشمن اناثر پر سخت نگاہ رکھی جائیں اس موقع پر ڈی سی پی ویسٹ درگیش کمار نے کہا کہ عیدالعظہ کے سلسلے میں سیکیورٹی کے بہتر سے بہتر انتظام کرائے جا رہے ہیں اور کسی کو بھی امن و امان کے ساتھ کھلوال کرنے نہیں دیا جائے گا اغتناور شہر جہانمہ خبروں کے مطابق امریکی وزیر خارج انٹونیو بلنکر نے منگل کو کہا کہ اسرائیلی وزیر آزم بنجام نتنیاہو نے یرشلم میں ان سے ملاقات کے دوران غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پر اپنے وعدے کا عیادہ کیا بلنکر نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات وزیر آزم نتنیاہو سے ملاقات کی جس میں انہوں نے اس تجویز کے حوالے سے اپنے وعدے کا عیادہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی کی امریکی مسودہ قراردات پر اقام متحدہ کے ووٹ کا حماس کی طرف سے خیر مقدم ایک پر امید علامت ہے وہی حماس کی جانب سے جنگ بندی کی حمایت میں سلامتی کانسل کی قراردات کا خیر مقدم کیا گیا غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر مطابق حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ منصوبے کے اصولے پر عمل درامت کے لئے سالیسوں کے ساتھ تعاون کو تیار ہیں صبح میڈیا فیسٹیول میں ریڈیو اور پوڈکاست سیکشن میں بہت سے پروگرام بھیجے کر فائنل میں ان سے چند پروگرام منتخب ہوئے اور فائنل مقابلے میں ریڈیو تہران کی اردو سروس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ریڈیو تہران کے پروگرام زائرین کی آواز کو جو پاکستان اور ایران کے سرحدی شہر میل جاوہ سے زائرین اربعین حسینی سے متعلق براہ راست نشت ہوتا ہے پہلے انعام سے روازہ گیا اس پروگرام کے ڈیریکٹر اور پروڈیوسر غلام عباس حیدری تھے جرمن داروں حکمت بڑھلے میں منگل کو گیارہ جون کے روز بین الاقوامی یوکرین بحالی کانسرنس کے آغاز پر اپنی تقریر میں وفاقی چانسلر اولاف شولز نے روسی یوکرینی جنگ میں کیف کے اتحادی ممالک اور مغربی دفاعی اتحاد نیٹو پر زور دیتوں میں کہا کہ موسکو کی طرف سے کیا جانے والے حملوں کے خلاف یوکرینی فضائی دفاعی نظام کو مضبوط بنانا ناغذیر ہے اور اس کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کیا جانا چاہیے جرمن سربراہ حکومت نے کانفرنس کے شرکہ سے اپنے خطاب میں کہا کہ دو سال سے زیادہ عرصے سے جاری بھرپور جنگ کے باعث یوکرین کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس بہت مہنگی پڑھنے والی جنگ کا ممکنہ طور پر یوکرین کو ایک خوری نازے کے طور پر ابھی طبیل مدت تک سامنا کرنا پڑے گا ایک اور خبر کے مطابق سعودی وزیر داخلہ اور سپریم حج کمیٹی کے چیئرمن شہرادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز نے حج سیکیورٹی فورسز کی تیاریوں کی تصدیق کی کہ وہ آزمین کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اپنے ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں عبدالعزیز بن نائف میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عبدالعزیز بن نائف کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں